اور اب بڑھتے ہیں نیشنل خبروں کی طرف آج یو ایس میں مارکیا جا رہا ہے 22 years since 9-11 آج امریکنز یاد کر رہے ہیں ہورر اور لیگیسی کو 9-11 کی جب آج لوگ جمع ہوئے ہیں خاص کا نیو یارک میں مموریل کے لیے جبکہ باقی سٹیٹس میں بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں فائر ہاؤزز، سیٹی ہالز اور دوسری جگہوں پر observe کرنے کے لیے 22nd anniversary 9-11 کی deadliest terror attack کی جو کہ ہوا یو ایس سوائل پر کممموریشن stretch کر رہے ہیں آج سارا دن from the attack sites جو کہ ہے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ساتھ میں ہے پنٹاگون اور شینکسول پنسلوینیا سے لے کر اللاسکا اور بیونڈ تک اور یاد کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے لوس کی اپنی جانے اس terror attack میں جبکہ ground zero جس کے ویجولز آپ اپنے ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پر ویس پریزیڈنٹ کملا حریس بھی جوئن کریں گی سرمانی کو نیشنل سپٹمبر 11 میموریل اور میوزیم پلازا پر جبکہ ایونٹ میں ریمارکس نہیں دیے جائیں گے پولٹیکل فگرز کی طرف سے جبکہ دیا جا رہا ہے پوڈیوم وکٹمز کے ریلیٹیفز کو for an hour long reading of the names of the dead اور پریزیڈنٹ بائیڈن پہلے پریزیڈنٹ ہے جو کہ کاممبریٹ کریں گے سپٹمبر 11 کو اللاسکا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ moment of silence کو observe کیا جا رہا ہے نیو یورک کے اندر نیو یورک کے میر ایرک ایڈمز نظر آئے کاملا حریس مہا پر موجود ہیں اور اس وقت moment of silence کو observe کیا گیا ہے آد صبح دارن کریستفر بوہن لورنس فرانسس بولسو vincent M. بولانز جنور توری حمزا گوردن M. امات جنور Adomiro Abad Marie Rose Abad Andrew Anthony Abate vincent Paul Abate لورنس Christopher Abel Alona Abraham William F. Abrahamson Richard Anthony Aceto ہینرک برنارد اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کممموریشن سٹرچ کر رہے ہیں آد سارا دن from the attack sides جو کہ ہے نیو یورک کے ورل ٹرید سینٹر پینٹاگون اور شانکسفل پنسلوینیا سے لے کر to Alaska and beyond اور یہاں پر یاد کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے لوس کی ہیں اپنی لائف اس ٹیرر اٹیک میں 9-11 انیورسیلی مومنٹ کو کممموریت کیا گیا silence کے ساتھ 9.03 a.m. eastern time zone پر جب flight 175 نے struck کیا تھا ورلڈ ٹرید سینٹر کے ساوٹ ٹاور کو جبکہ پینٹاگون میں ہونے والی سرمنی کے دوران جنرل مارک اے مائلی جو کہ چیرمن ہے جو ان چیف او ستاف کے اور سیکیٹری آف دیفنس لوید آسٹن نے بات کی 9-11 سرمنی کے دوران Please remain standing for a moment of silence and remembrance of the lives lost on September 11, 2001 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پینٹاگون پر بھی moment of silence observe کیا گیا ہے 9-11 کی انیورسیلی کے سلسلے میں We pay tribute to the 2,977 innocent men women and children who lost their lives 22 years ago today at this very minute اور جانے جانل گارل میں بھی ہو کرتے ہوئے 22nd anniversary september 11 2001 کے terrorist attack ki ya'd میں جس کے بعد observe کیا گیا moment of silence بھی اور سنا گیا national anthem God Bless America جب DOJ نے observe کی 9-11 attacks ki observance And guide her Through the night With the night From above From the morning اور آج 9-11 کی 22nd anniversary کے موقع پر جہاں جو کہ انیشیلی تو انہوں نے سروایف کر لیے مگر نیو ڈیوڈیٹا ریویل کرتا ہے کہ نیرلی سیم اماؤنٹ آفائٹرز کی موت ہوئی ہے بعد میں 9-11 ریلیٹڈ علیسی سے جیسن کرل دے رہی ہیں دیتیلز جیسے رہا کیا مجتم não بسکتے ہیں یہاں ہوجود ہوتا ہے اور اس کے لئے ایمارے ایراد ڈیشاں ہی شہر ریتنسان جو بروزی ایرادنٹو دیوارک تاپرانی حتی فرمہ بافتر weirdo شہر مجتموع جو بروزی گرد مجموعہ دیواروشتہ سوارج کے لئے بعد شجر مجموعہ مجموعہ فتس hoped would've been. Identant Joseph Brozzi It's your name One of the 43 added to the FDNY FDNY عاقی دیگل مویرین پاتینی مویرین کنگی آ görا میرات زیادی جید ، میرات زیادی ، پرمیدی اور ایسا آنطانی قروم گیاں دیگه جید نے مویرینی کنگی کوشتر است کی قصدر زیادی خواشتز تکنگی کنگی دیگلی کنگی آنطانی کنگی کنگی ایسا آنطانی قروم ہیں پرائیش انگی اڈالی اونطانی ٹکی 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 صورة بنید میں روزی کسی ہے فرہ صورتاً اندر وجزی وارے چیز روزی ہی تای نید بھی دی Good یکی نید فرشافتر دانیل فرشی 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 شانم 見 فرشی 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 donner 11 days later, he continued to help with the recovery efforts for months. He died from pancreatic cancer and 2020, he was 46. He was diagnosed with 9-11 cancer. And we talk about the fact that 9-11 not only killed Uncle Tommy, but 20 years later, killed Daddy. The message from firefighters and their families, years after one of the darkest days in U.S. history, first responders are still suffering and dying as a result of their service. The other thing is, it's the people who aren't dying but are sick. And they're not living, but they're alive. And no one measures that loss. A final note, both Brozy and his brother Joe are New York City firefighters who were also there on 9-11 working alongside their father. Are you concerned about your health in terms of the future? I will say I monitor my health very closely. I will not live my life in worry.